السلام علیکم فرینز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پھٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میرے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو رمضان بہت زیادہ مبارک ہو امید کرتی ہوں آپ سب نے جیسے میں نے اللہ کے حکم سے روزہ رکھا اور افتار کیا اسی طرح آپ سب نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا روزہ رکھا ہوگا اور افتار بھی کر لیا ہوگا میں اور میرے بیٹے اور میرے ہزبن نے جو ہے روزہ رکھا تھا ماشاءاللہ سے اور افتار بھی کر لیا ہزبن ہمارے ساتھ نہیں تھے وہ آفیس میں تھے تو میں نے اور میرے بیٹے نے اکیلے جو ہے روزہ رکھا تھا اور افتار بھی کیا رکھا تو ہم تینوں نے اکٹھے سہری کی تھی لیکن افتاری جو ہے میں نے اور میرے بیٹے نے اور بیٹیاں جو ہے ان کا روزہ نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی ہمارے ساتھ افتار کیا تو آج کا ویلوگ جو ہے میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں میں نے ایک واقعہ کچھ دن پہلے جو ہے پڑھا تھا تو میں نے سوچا میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتی ہوں کہ ایک علاقے میں کہت سالی پیدا ہو گئی تھی اور کہت سالی میں انسان چرن پرند ہر کوئی جو ہے اس کا شکار ہوا اور اس میں مویش ملکان سب جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اسی دوران ایک مسجد کے مولوی جو ہے انہوں نے جمعہ کے خطبہ دیا اور اس جمعہ کے خطبے میں انہوں نے اللہ کے اوپر یقین نہایت یقین سے کہا کہ آپ اگر دریا کو بھی حکم دینا انچی آواز میں بسم اللہ پڑھ کے تو دریا کو بھی حکم دیں گے تو وہ بھی آپ کی بات مانے گا اور نافرمانی نہیں کرے گا تو ایک چرواہے کو یہ بات دل پہ بہت اثر کر گئی اس نے گھر آ کر اپنی بکریاں کھولی اور دریا پر چلا گیا اور انچی آواز سے بسم اللہ پڑھ کر کہا حکم دیا دریا کو کہ مجھے دوسرے پار جانا ہے مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دوں یہ کہہ کر اس نے بکریاں لیں اور دوسری طرف چلا گیا اس نے بکریوں کو پیٹ بھر کر کھلایا اور واپس آ گیا پھر یہ اس کا معمول بن گیا اور اس کی بکریوں کا وزن بہت زیادہ بھڑ گیا کیونکہ وہاں پہ پتے ہریالی بہت زیادہ تھی اور بہت ہرا بھرا دریا کے دوسرے پار چکا تھی وہ بہت ہری بھری تھی تو جس سے بکریوں کا وزن پیٹ بھرنے کی وجہ سے ان کا بھڑ گیا وزن اور سب بہت زیادہ حیران تھے جب اردگرد کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس کی بکریوں جو ہیں اتنا وزن کیسے بھڑ رہا ہے تو بہت حیران تھے سب اور ان سب نے جب اس چرواہے سے پوچھا تو چرواہے نے ان کو وہ سادہ سا بندہ تھا اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے سب کچھ جو ہے نا سچ سچ بتا دیا کہ بھئی ایسا ہے مجھے اس طرح سے مولگی صاحب نے بتایا تھا ایسے کہا تھا تو مجھے میں نے وہی کیا اور اسی طرح سے اب میں دوسرے پار جاتا ہوں مطلب اے ٹو زی جو سٹوری تھی نا وہ ساری اس چرواہے نے سنا دی اور پھر جب یہ نا بات مسجد کے مولوی تک پہنچائے گی اور سب جو ہیں نا مسجد کے مولوی کے پاس اس چرواہے کو لے کر چلے گئے تو چرواہے نے وہاں پہ بھی مولوی صاحب جو ان کو بتایا کہ آپ کا ہی کہا تھا جو آپ نے ہی خطبے میں بات بتائی تھی میں نے اسی پر عمل کیا تو کاری صاحب جو ہیں مولوی صاحب ان کو خود یقین نہ آیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو ہر خطبے میں ہی ایسی باتیں میں بتاتا ہوں تو ایسے کیسے ہو گیا بہرحال مطلب وہ جو یقین تھا نا وہ چرواہے نے تو اس پہ عمل کر کے اس کا یقین کامل تھا تو اس پہ عمل کر کے اس نے اپنی بکریوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور پھر جب سارے جو ہیں نا مولوی صاحب سمیت سارے جو ہیں نا اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے یہی کیا لیکن جو مولوی صاحب تھے نا وہ بہت ڈر رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ رسی باندھی اور رسی باندھ کے وہ جو دریا ہے اس سے دوسری پار جانا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی وہ دریا کے بیج میں پہنچے تو وہ دریا سے مطلب اندر گر گئے پانی میں گر گئے اور رسیاں باندھنے کے باوجود بھی وہ دریا میں گر گئے اور ڈپکیاں لینے لگے اور لیکن جب جو ہے وہ بڑا چرواہ ہے جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ ایسے کیسے ہوا ہے لیکن پھر جو ہے نا چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے انچی آواز میں اللہ پر بھروسہ رکھ کے انچی آواز میں بسم اللہ پڑی اور وہ دریا کے اوپر سے گزر کے وہ دوسری پار چلا گیا اور پھر اس نے مولوی صاحب کو مطلب کہا کہ مولوی صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جو آپ کی بیماری ہے نا وہ کیا ہے نا تو مطلب سارا اس کو جب سمجھ آ رہی تھی نا پھر اس نے مولوی صاحب کو وہ بتایا کہ میں جو ہوں نا میں اللہ پر بھروسہ کر کے میں اس سے پار کر کے آپ کے کہے پہ میں نے بسم اللہ پڑی اور میں اللہ کے بھروسے پر پار کر جاتا تھا لیکن آپ نے جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے آپ نے اس رسی پر بھروسہ کیا کہ یہ رسی جو ہے وہ آپ کو دریا کے دوسری پار لے جائے گی تو اس وجہ سے آپ کا یقین نہیں تھا تو آپ کے ساتھ یہ ہوا تو اس واقعے سے یہی ہے کہ آج ہم اپنے اوپر غور کریں تو جیسے اب رمضان ہے رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس میں ہماری نمازوں کا ہماری دعاوں کا یہی حال ہے کہ رمضان آتے ہی ہم غریبوں کا جو ہے نا ان کے اوپر بوجھ بڑھا دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مسکین کا مال کھاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں یتیم کو نہیں چھوڑتے غیبت کرتے ہیں ہمسائے کا خیال نہیں کرتے حرام کھاتے ہیں ملابت کرتے ہیں پرائسز اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ غریب جو ہے نا ان کا حال ہی بحال ہو جاتا ہے تو ہماری دعاوں کا یہی حال ہے مسجد میں جا کے نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن بس اللہ ہی رحم کرے اپنے بندوں پر اپنے لوگوں پر کہ ہم لوگ بس پتنی مسجدوں میں جا کے کیا کرتے ہیں تو جب اللہ ہمیں کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تو جب اللہ کے آگے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اللہ سے گلے کرتے ہیں اس کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ پتنی ہماری دعا قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے بس ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ہم اس کے آگے ہاتھ اٹھا کے رو کے دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا یعنی کہ یقینیں کامل نہ ہونے پر ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی اللہ کے حکم پر مطبع سارے کام ہوتے ہیں اللہ کے ہر کام میں مسئلہت ہوتی ہے لیکن ہمارا یقین نہ ہونے کا جو ہے نا بڑا مطبع اس پہ ایک جو ہے نا چیز کاؤنٹ ہوتی ہے کہ ہم اگر یقین کر لینا اس چیز پہ کہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ ہماری بات سن لیں گے تو وہ چیز ہو جاتی ہے وہ چروہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالی پہ اتنا بھروسہ تھا اس نے خطبے میں سنا مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دریا کو بھی حکم دیں انچی آواز میں اگر تو دریا بھی جو ہے وہ آپ کی بات سن لے گا اور وہ نافرمانی نہیں کرے گا تو جب اللہ تعالی کے آگے ہم نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کیسے ہماری دعا قبول کریں کہ ہم میں اللہ تعالی کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری بات قبول کر لے گا وہ ہماری دعا قبول کر لے گا وہ ہمارے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ رد نہیں ہونے دے گا تو اس لیے جو ہے نا یہ جو اللہ پہ بھروسہ ہے نا یہ لازمی کامل ہونا چاہیے اس کے اوپر یقین اس کے اوپر بھروسہ ہمیں اتنا مطبع ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری دعائیں قبول ہی کرے گا وہ رد نہیں کرے گا اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ ذات جو ہے وہ کیسے رد کر سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ہماری دعائیں اپنے پاس تھوڑا سنبھال لیتی ہیں اللہ تعالی کی ذات تو ہمیں ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالی وہ قبول نہیں کر رہے بس ہمیں ہوتا ہے کہ ابھی ہو جائے ابھی ہو جائے اور فوراں سے یہ چیزیں ہو جائیں تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ہم نے رحمتِ برکتِ اللہ تعالی کی بندوں کے اوپر اپنا کرم کرنا ہے اللہ تعالی کی ذات تو کرم کرتی ہے ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہمارے اردگرد کون سے لوگ ہیں جن کی ہم نے مدد کرنی ہے جن کا ہم نے خیال کرنا ہے صرف اپنے پیٹ نہیں برنے صرف اپنے دسترخان نہیں سجانے ہم نے اپنے اردگرد کے لوگ جو ہیں غریب جو ہیں ان کی مدد کرنی ہے نہ کہ مسکینوں کا مال کھانا ہے کسی کو دھوکہ دینا یتیم کو جو ہے ان کے ساتھ برا کرنا ہے ہمسائیوں کا خیال نہیں کرنا وہ ہمسائے جو کہ دسترخان اپنے بھرے کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیں جو کہ ایسے ہیں کہ جن کو کسی چیز کی کمین ہیں ان کو دینے کے بجے ایسے ہمسائیوں کو دیں جو کہ بے حال ہیں خالی ہاتھ ہیں اور ان کے دسترخان خالی ہیں تو ان کو دینے سے اللہ تعالی انشاءاللہ آپ پر اپنا کرم کرے گا اور آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی جب آپ اپنے عرد کے جو اپراد ہیں ایسے اپراد ایسے عوام ایسے غریب عوام جو کہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ آپ ان کا رمضان میں خیال رکھیں تو بس اللہ تعالی کی اوپر بھروسہ جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ ہونا چاہیے مطلب کہ ہم جیسے وہ مولوی صاحب تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ رسی جو ہیں اس پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے نہ کہ اللہ تعالی کی ذات پہ مسجد کے مولوی ہونے کے بعد لیکن خطبے میں جو چروہ ہے اس نے جو بات سنی اور اس نے اللہ تعالی کے اوپر بھروسہ کیا اور وہ بغیر رسی کے دریا کو حکم دے کے بسم اللہ پڑھ کے اس نے اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ دریا پار کر جاتا تھا اور اپنی بکریوں کو چرا کے آ جاتا تھا لیکن یہاں پہ مولوی صاحب جن کو رسی پہ بھروسہ تھا نہ کہ اللہ پہ تو ہمیں بھی رسی پہ بھروسہ ہونے کے بجائے ہمیں اللہ تعالی پہ بھروسہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم کریں گے ہماری تمام دعائیں سنیں گے ہماری تمام مشکلات حل کریں گے جب ہمارا یقین اللہ تعالی پہ ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا کرم کریں گے ہماری کوئی چیز رد نہیں کی جائے گی ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی تو بس آج کی ویڈیو جو ہے میری اسی مقصد کے لیے تھی کہ رمضان میں ہم نے اپنے تمام غریب بہن بھائیوں کا ان لوگوں کا جو کہ اس کے حق دار ہیں زکاة کے اور فطرانے کے ان چیزوں کے حق دار ہیں ہم نے انہی کو دیکھنا ہے ہم نے ان کے اوپر نظر سانی کرنی ہے نہ کہ بھرے پیٹ والے جو ہمارے ہمسائیں ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو دیکھیں ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا ہے تو اگر آج کی ویڈیو میری ویورز کو پسند آئی ہو تو لازمی کومنٹس میں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میری کیسی لگی اور آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیں خوش و آباد رہیں رمضان بہت مبارک ہو اور میں افتاری افتاری اور رمضان کی جو بھی میں نے تیاری کی وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے ساری شیئر کی ہے اور آج کی ویڈیو میری پسند آئی تو پلیز کومنٹس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ السلام علیکم